جی اسلام علیکم تمام لوگوں کو تمام فیس بک پہ مجھے دیکھنے والوں کو مجھے سننے والوں کو مجھے چاہنے والوں میں جی جو مجھے چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو ایمانڈیزوی کا سترنگی سلام میری طبیعت خراب ہے لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک آئی جاتا ہے کہ جہاں اگر میں نہ بولوں تو بات ادھوری رہ جائے گی زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے داستان میری زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے داستان میری میں ہی سو گئی داستان کہتے کہتے آج ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ایک لڑکی ہے بہت خوسرت بہت پیاری سی نام ہے آئیشہ عارف اس کی ویڈیو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ کیا کرنے والی ہے بلکل یہ تو نہیں لگتا کہ وہ خودکشی کرنے والی ہے اپنی اس نعمت کو اپنی اس زندگی کو وہ ختم کرنے والی ہے بہت پیاری مسکرہات اس کے چہرے پر ہے بہت پیاری باتیں کرتی ہے اور پھر وہ خودکشی کر لیتی ہے نام آئیشہ عارف خودکشی کرتی ہے گجرات میں سابر متی ندی میں رکوت کر وہ اپنی جان ختم کر دیتی ہے وہ ملت کی امانت تھی وہ ہماری بہن تھی وہ ہماری بیٹی تھی جس کی جان لینے میں ہمارے سماج نے بہت رول ادا کیا بہت اہم رول ادا کیا آئیشہ عارف کی غلطی کیا تھی صرف اتنی سی کہ وہ اپنے خاون سے بے تہاشا محبت کرتی تھی اس کی غلطی کیا تھی کہ وہ عارف نام کے ایک ایسے انسان کی گلکیں نہیں بھر پا رہی تھی جو اس کو روز بھرنی تھی عارف نہائیتی لالچی آدمی نہائیتی ایسا آدمی جو تمام کی تمام اپنی امیدیں اپنی ڈیمانڈ اپنی نیت سسرال کے پیسوں سے پوری کرتا تھا وہ رنگین کفن پہن کے چلتا تھا وہ بھی سسرال کا ہوتا تھا مسلسل جہز کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے آئیشہ کے والدین تھک چکے تھے آئیشہ تھک چکی تھی ان کے پاس نہیں تھا اور پیسہ کہ وہ عارف کی گلکیں بھر دیتے اس کے حریصپن کو اس کی طبیعت کو وہ بھر دیتے آئیشہ آریف کا ویڈیو آپ دیکھئے بہت پیارا ویڈیو ہے لیکن لاس میں جب وہ کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے جنت بھی ملے گی وہاں پر دل ٹوٹ جاتا ہے وہاں پر دل ڈوبنے لگتا ہے کہ نہیں آئیشہ مت جاؤ کاش آئیشہ تم ایک بار مجھ سے کانٹیک کرتی صرف ایک بار ایمن رزوی سے ملنے کی کوشش کرتی میں تمہیں بتاتی کہ زندگی کی طرف کون سے راستے جاتے ہیں تم نے ایک ناقدرے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی ایک ایسے شخص کے لیے ایک ایسے لالچی انسان کے لیے تم نے انمول زندگی قربان کر دی آئیشہ تم تو ملت کی امانت تھی تمہارا نام کتنا خوبصورت تھا آئیشہ تم نے اس لالچی کیلئے زندگی قربان کر دی کاش ایک بار تم مجھ سے ملتی میں تمہیں لے کر آتی زندگی کی طرف میں بتاتی عارف کو کہ ہوتا کیا ہے اسلام میں بتاتی عارف کو کہ جہز کتنی بڑی لانت ہے یہ وہی جہز ہے جو ہمارے کلچر میں نہیں تھا ہمارے اسلام میں نہیں تھا لیکن ہم لوگوں نے سب سے زیادہ اس کو اپنا لیا اور آج ہمارے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی کیونکہ جب لڑکے نام کی مخلوق کی منڈی سجانے لڑکے کے والدین مارکیٹ میں اترتے ہیں تو ان کا ریٹ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو لڑکی ایڈوکیٹڈ ہو لڑکی امیر ہو لڑکی کا خاندان ایسا ہو جو مسلسل لگتار ہماری ساتھ پشتوں کو بھرتا رہے کیوں بھئی جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا خدا ہمارا اسلام ہمارا کلام پاک ہمارے میسنجر آف اسلام اس والی بات کو کبھی کہتے سنے ہی نہیں گئے کہ آپ جہز دیجئے پھر یہ لوگ کون سے ہیں جو جہز مانگتے ہیں کون ہیں یہ بھیڑی درندے جو مسلمان سماج کو سیندھ لگا رہے ہیں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ارے سعودی اٹھا کر دیکھئے سعودی میں کون ماں باپ ہیں لڑکی کے والدین جو جہز دیتے نہیں دیتے اور کہیں دور نہیں تو ایران جائیے ایران میں لڑکی جب پیدا ہوتی ہے اور اس کا نکاح ہوتا ہے نکاح ہوتے ہی تمام ذمہ داری وہاں لڑکے کی ہو جاتی ہے وہاں پر جب لڑکا شادی کرتا ہے پہلے مکان سیٹ کرتا ہے فرنیچر سیٹ کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ رخصدی کرا کر لے کر جاتا ہے تو پھر یہ جہز کہاں سے آیا یہ سارا کا سارا جو یہ آپ نے سسٹم خراب کرائے یہ کہاں سے کرا آپ نے ہندووں کو اپنا لیا آپ نے جہز پڑتا اپنا لی اور آج یہ حال ہے کہ ہر قدم پر مسلمان لڑکی پٹ رہی ہیں چھت رہی ہیں جہز کے لیے مر رہی ہیں جل رہی ہیں یا جلائی جا رہی ہیں یا جو بچ رہی ہیں وہ خودکشی کر کر کے مر رہی ہیں کون سا سماج ہے یہ کون سے مسلمان ہے آپ شرم تم کو مگر نہیں آتی کس طرح کا ضمیر ہے تمہارا میرے ملت کے نو جوانوں کہ تم اپنی بیوی کے ڈبل بیٹ پر بیٹ کر اس کو دیکھتے ہو اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھاتے ہو ارے جو نو جوان اپنی کمائی کا بیٹ نہیں خرید سکتا وہ دعوے داری کرتا ہے بیٹ کر کہ ہاں میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا تمہارے ہر قدم پر ساتھ رہوں گا ارے جو مرد اتنا بڑا مرد ہو کہ اپنے بیٹ تک کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو بیوی کے رحم و کرم پر بیٹ کے اس مخملی بستر پر آپ قسمیں کھاتے ہیں نہیں ہے آپ ملت کے علمدار ایسے ہوتے ہیں نو جوان یہ ایک لانت ہے جہز جو آپ کو کھا رہی ہے اور ماں باپ کو دیکھئے کہ منڈی سجانے جاتے ہیں کہ لڑکی پڑی لکھی بھی چاہیے خوبصورت بھی چاہیے امیر بھی چاہیے اوچھے خاندان کی بھی چاہیے چار کوالٹی ایک لڑکی میں ڈھونڈ کے لاتے ہیں جوب کرواتے ہیں اس کے باوجود وہ گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہیں ٹرکوں میں جہز بھی بھر کے لاتی ہیں ساری زندگی تانے تشنے سنتی ہے نہیں کہتا میرا اسلام اس بات کو کہ آپ بیوی کی کمائی پر پلیں نہیں کہتا میرا اسلام کہ آپ بیوی کی کمائی پر اپنی زندگی گزاریں اپنی بہنوں کی زندگی گزروائیں شادیاں نندوں کی ہوتی ہیں ٹیٹ با بیوی کا دبایا جاتا ہے جا لے کر آ تیری نند کی شادی ہے اور بہت جگہ تو ایسا ہوتا ہے جناب کہ اس لڑکی کا جہز اٹھا کر اس کی نندوں کو دے دیا جاتا ہے یہ سماج ہے پھر آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں خدا ہم سے ناراض ہو گیا بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا پردھان منتری ہم سے ناراض ہو گیا چیف منسٹر ہم سے ناراض ہو گیا کوئی ناراض نہیں ہوا ہم سے ہمارا خدا ناراض ہو گیا کیونکہ ہم نے اپنے خدا کو بھول دیا ہم نے اپنے خدا کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہم نے کلام پاک کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا ہم نے اسلام کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جو ہمیں انسان بناتا ہے مومن کامل بناتا ہے نہیں کہتا میرا کلام پاک میرا کلام پاک کیا کہتا ہے صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو کیا کرتے تھے صحابہ اکرام اگر کہیں جا رہے ہوتے تھے وہی کھڑے کھڑے نکا ہو جاتا تھا کیا حکم اسلام میں عورتوں کے لیے لڑکیوں کے لیے نکا کے لیے کہ اگر آپ کے مکان کے نیچے سے فجر کے وقت کوئی نوجوان جا رہا ہو اور آپ کے گھر میں بیٹی ہو اگر وہ نوجوان صحیح ہو تو اس سے نکا کر دیجئے کہاں کہتا ہے میرا کلام پاک کہ بیس بیس لاکھیں ہوتل کریے کروڑوں کروڑوں کی شادی کریے ساری زندگی ایدھی بخرائی دی تیواری چوچک یہ وہ دے دے کے آپ لڑکی کی منڈی سجائیے کہاں کہتا ہے کلام پاک یہ تو آئیشہ عارف کی ایک مثال ہے کہ آئیشہ عارف کو آپ دیکھ پائے پتہ نہیں کتنی آئیشہ عارف ہوتی ہوں گی جو لخمہ عجل بن جاتی ہوں گی ان جہیز کے بھیڑیوں کی وجہ سے ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت نہیں ہمیں دشمنوں کی ضرورت ہمارے گھر میں خود اتنے دشمن موجود ہیں ساسوں کے نام پہ نندوں کے نام پہ آپ دیکھئے جہیز کے لیے کتنی لڑکیوں کو جلایا جاتا ہے اوکھلا میں آئی دن لڑکیاں جلتی ہیں مرتی ہیں آئی دن جلتی ہی مرتی ہیں جلانے والے کون ہوتی ہیں وہی ماں جو ساس ہوتی ہے وہی عورت جو نند ہوتی ہے وہی دیورانیاں وہی جتھانیاں جو مٹی کا تیل ڈال کر اس پہ آگ لگا دیتی ہیں یہ کونسا مذہب ہے ہمارا ہمارا کلام پاک یہ کہتا ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی یہ تعلیم تھی ہماری تو کونسی طرف ہم جا رہے ہیں کونسی طرف ہم اپنے سماج کو لے کر جا رہے ہیں کونسی طرف ہم اپنی بیٹیوں کو لے کر جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کے پاس پیسہ ہے اللہ پاک ہر مسلمان کے پاس پیسہ ہو صاحب حیثیت ہو لیکن کیا آپ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں آپ نے خود خود آپ نے ان لوگوں کو مو لگایا کروڑوں کروڑوں کی شادیاں کر کے آپ نے سادگی چھوڑ دی آپ نے شو آف چن لیا آپ نے منڈیاں سجائیں بس بس ہزار بس بس لاکھ کے دولنوں کو سوٹ چڑھائے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں ویڈیو گرافی ہوتی ہے اور اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے جو غریب سماج کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گھر بیٹی بیٹی بھوڑی ہو جاتی ہے ان کو کوئی بھی آنے نہیں آتا کیونکہ سب کا جو اس ٹینڈر ہوتا ہے اگر رکشہ والا بھی ہوتا ہے تو وہ خواف دیکھتا ہے ملکہ کا وہ خواف دیکھتا ہے اس سوزر لینڈ کی تجوری کا جو اس کے گھر میں بہو بن کر آئے گی دلہن بن کر آئے گی ساری زندگی ان کا پیٹ برے گی ان کو بھر بھر کے لاکے جہاز دے گی کبھی عیدی کے نام پہ لائے گی کبھی بخرائیدی کے نام پہ لائے گی بچہ وہ پیدا کرے گی چھچک گھر سے آئے گا کون سا اسلام کہتا ہے یہ یہ عورت ہے یہ تو عورت ہوتی ہے میرے بھائیوں بیڑوں جو تمہیں فری میں ملتی ہے اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے اپنا خاندان چھوڑ کر آتی ہے اپنے رشتے چھوڑ کر آتی ہے اور تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی تین لفظ ہوتے ہیں نکا کے آہ میں نے قبول کیا آہ میں نے قبول کیا آہ میں نے قبول کیا اور ساری زندگی غلامی قبول کرتی ہے اس کی زندگی میں کوئی ہولی ڈی نہیں آتا کوئی سنڈے کوئی سرٹڈے نہیں آتا کیا کرتی ہے وہ چھوڑا شام تمہاری غلامی کرتی ہے تمہارے گھر والوں کی غلامی کرتی ہے تمہاری نسل کو آگے بڑھا کے بچے پیدا کرتی ہے بچوں کو پڑھاتی ہے اور اگر ورکنگ ہو تو جوب بھی کرتی ہے اور پھر بھی تم سے جوتیں پڑتی ہیں وہ جوتیں ضروری نہیں کہ سچ مچ کے جوتیں ہوں لفظوں کے جوتیں پڑتی ہیں کہ تو کر کیا رہی ہے تو کوئی کلوتی عورت نہیں ہے جو تو جواب کرتی ہے یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے اتنی آزادی دی کہ تو جواب کر لے یعنی وہ عورت جو کما کر لاری ہے اس پہ بھی شہر کی شہر کی دیکھیں کتنی زبردست احسان مندی ہوتی ہے کہ یہ تو میں نے تجھے آزادی دی تو وہ پیسہ کہاں خرچ کرتی ہے وہ پیسہ شہر لیتا ہے اس کے بچے لیتے ہیں سسرال والے لیتے ہیں ایک عورت تیری ذمہ داری ادا کرتی ہے آفیس بھی دیکھتی ہے گھر بھی دیکھتی ہے لوگوں کو بھی دیکھتی ہے اور پھر بھی کہتے کہ نہیں تو ایک اچھی بیوی نہیں بن پائی کونسا سماج ہے یہ کونسے لوگ ہو تم تمہیں ترس نہیں آتا اس عورت پہر سنف نازک کہتا ہے میرا خدا عورت کو میرے رسول عورت کو کہ نازک ہوتی ہے عورت تم کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو اس کے ساتھ کہ اس کو مشین سمجھ لیتے ہو یہ غلام بن جاتی ہے صبح شام تمہارے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے رات کو تمہاری خدمت کرتی ہے اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے جوب بھی کرتی ہے گھر بھی دیکھتی ہے اور اس کے باوجود ساری زندگی زلیل ہوتی ہے کیوں کیا یہ میرا اسلام تھا کیا یہ میرے اسلام کی تعلیمات تھی کیا عائشہ عارف نے صحیح کرا کور ذمہ دار ہے عائشہ عارف کا اس کا شوہر سے زیادہ تم ذمہ دار ہو یہ سماج ذمہ دار ہے جس نے عارف کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی کتنی مجبور ہوگی وہ عائشہ جو مسکراتے میں خودکشی کر گئی وہ ہس رہی تھی وہ اس لیے نہیں ہس رہی تھی وہ تمہارے پہ ہس رہی تھی وہ سماج پہ ہس رہی تھی کہ دیکھو سماج والوں میں تمہاری بیٹی تھی میں اس ملت کی امانت تھی اور آج میں تمہاری وجہ سے مر رہی ہوں اس ندی میں کود کے مر رہی ہوں جس میں تمہیں ڈوب کے مرنا چاہیے تھا بے غیرت مسلمان نو جوانوں کہا ہے تمہاری مر رہی ہوں تمہاری غیرت کون سے مسلمان ہو تم لوگ شرم تم کو مگر نہیں آتی بے شرم ہو نکا کا سوڑ بھی تم لڑکی والوں کا پہن کر آتے ہو اتنے بڑے غلام اور حکومت کرتے ہو اس ڈیڑ پسلی عورت کے اوپر اس بیوی کے اوپر اس اس بیٹی کے اوپر جو ہو جس کے ماں باپ بک جاتے ایک شادی کرنے میں اور اس کے باوجود تمہاری غیرت نہیں جاگتی کتنی عائشہ عارف خودکشی کریں گی کتنی عائشہ عارف خودکشی کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں یہ کیونکہ تم لوگ ہمارے نوجوان لوگ سب بھول چکے سب کو پتہ ہے جب شادی ہوگی تو خزانہ چل کر آئے گا قارون کا خزانہ چل کر آئے گا اور ایک شادی کا قرضہ اتارنے میں لڑکی والوں کے ہوا نکل جاتی ہے قرض کے تلی تب جاتے ایک بیٹی کی شادی کرتے اگلی بیٹیوں کا انتظار کرتے کہ پہلا قرض آدھا ہو جائے تب دوسری شادی کریں گے کس طرح کے نوجوان ہو تم ارے اللہ نے تمہیں نوجوان بنایا اپنے قوت بازو پر یقین تو کر کے دیکھو کر کے تو دیکھو کہ ہر چیز تم سسرال پر ڈیپینڈ ہو کر کیوں سوچتے ہو جو آپ تمہیں وہ دلوائے گھر تمہیں وہ دلوائے گھر میں سامان تمہارے وہ بھروائے بچہ تمہارا پیدا ہو خرچہ وہاں سے اٹھے کون سے نوجوان ہو تم کون سے ملت کی امانت ہو میرے نوجوان مسلمان نوجوان ہو اس طرح کے ہوتے کائر ہو گئے ہو تم آج ہی تیہ کر لیں اگر تمام مسلم نوجوان کے جہز نہیں لیں گے اما ہم ہم سمپلی نکاح کریں گے ہم صرف لڑکی دیکھیں گے اس کا قلدار دیکھیں گے یقین مارو قسم خدا کی کوئی ماں باپ تمہارے ساتھ زور دبر درستی نہیں کر سکتے نکاح کو عام کرو ارے تمہاری وجہ سے زنا عام ہو گئے لڑکیاں گھروں میں بیٹی ہیں شادیوں کے لیے اتنا تام جھام کر دیا کہ اس سے زیادہ آسان لوگوں کو زنا لگتا ہے زنا آسان ہو گیا نکاح مشکل کر دیا میرا اسلام کیا کہتا ہے میرا اسلام کہتا ہے نکاح کو آسان کرو زنا خود ختم ہو جائے گا تم نے کیا کرا تم نے نکاح کو مشکل ترین کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا ارے کر کے تو دیکھو کتنا سکون ہوتا ہے نکاح کے اندر کر کے تو دیکھو سادگی میں جب چار لوگوں کو اندر چار لوگوں کے ساتھ تم اس لڑکی کو لے کر آو گے تو تمہاری روح کتنے خوش ہوگی تمہارا ضمیر کتنا خوش ہوگا تم کتنے خوش ہوں گے کہ چٹائی پہ ہی سلایا تم نے وہ چٹائی تمہاری تھی وہ سسرال کی چٹائی نہیں تھی وہ تمہاری اپنی کمائی کی چٹائی تھی اور لڑکی ساری زندگی تمہارے احسان تلے دبی رہے گی ہمیشہ تمہیں سرتاج بنا کر رکھے گی اللہ یہ وہی سرتاج ہے جس نے میرے ماں باپ کو سرخ روح کیا قرض دار نہیں کیا اٹھو نوجوانوں تہیہ تو کرو کوشش تو کرو دل میں لے کر تو آو اور وعدہ کرو کہ اب کوئی بھی آئیشہ عارف خودکشی نہیں کرے گی کیونکہ وہ خودکشی تمہاری وجہ سے ہوئی وہ خودکشی تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوئی وہ خودکشی تمہارے لالچ کی وجہ سے ہوئی کتنی معصوم تھی وہ آئیشہ عارف ویڈیو جا کر دیکھئے نہیں دیکھی جاتی نہیں لگتا کہ یہ لڑکی خودکشی کرنے جا رہی ہے وہ ہمارے پر ہس رہی ہے وہ سماج پر ہس رہی ہے وہ سماج کے لڑکوں پر ہس رہی ہے وہ یہاں کے والدین کا مزاق اڑا رہی ہے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے آج ملت کی امانت پانی میں سمانے جا رہی ہے انسانیت پانی میں سمانے جا رہی ہے قوم کی بیٹی پانی میں سمانے جا رہی ہے اور لیکن تم پھر بھی صدرنے کو تیار نہیں ہو تو تہیہ تو کر کر دیکھو ایک بناو تو اپنا موٹیو اپنا ایم کہ آج کے بعد کوئی عائشہ کو عارف نہیں بننے دیا جائے گا اس غدار کا نام عارف تھا اس کے شوہر کا نام عارف تھا جو اتنا خبیص تھا کہتا ہے کہ تو مرے گی نہیں اگر تو واقعی مرے گی تو مجھے ویڈیو بنا کر سینڈ کرنا میں تب تیری بات پہ یقین کروں گا ارے عورت بہت مضبوط ہوتی ہے پھلدار پیڑ ہوتی ہے عورت کبھی ٹوڑتی نہیں ہے جھک جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کی خصلت ایسی بنائیے کہ موم کی طرح رکھا عورت موم کی طرح ہوتی ہے جس کو جس ساتھ میں ڈھالو وہ ڈھل جاتی ہے وہ پھلدار پیڑ ہوتی ہے ٹوڑتی نہیں ہے لیکن عارف نے اس غدار شوہر نے اس کی انا پر اس کے ماں باپ پر اس کی غیرت پر اتنی ضرب لگائی چیلنج کیا کہ جا اگر تو واقعی خودکشی کرے گی تو ویڈیو بنا کر بھیجنا اور عورت ہر چیلنج لیتی ہے اس عائشہ نے بھی اس معصوم عائشہ نے بھی چیلنج لیا مسکراتی بھی ویڈیو بنائی اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ اس عارف کو کچھ نہ کہا جائے میں اس کو معاف کرتی ہوں نہیں کرنا تھا عائشہ تمہیں معاف نہ تمہیں خودکشی کرنی تھی نہ اس کو معاف کرنا تھا وہ تمہارا قاتل تھا تمہاری خواہشات کا قاتل تھا تمہارے ارمان کا قاتل تھا تمہارے ماں باپ کے یقین کا قاتل تھا نہیں کرنا تھا تمہیں معاف تمہیں اس کو گھسیڑنا تھا ہر عدالت میں گھسیڑنا تھا اس کی اوقات یاد دلانی تھی کہ عارف تجھے دیکھ ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن عائشہ تم نے بہت جلدی کر دی تم بہت جلدی اس دنیا سے چلی گئی کاش تمہیں ایک بار مجھ سے کانٹیک کرتی صرف ایک بار مجھ سے ملتی آئیشہ میں تمہیں لے کر آتی زندگی کی طرف میں بتاتی اس عارف کو کہ جب عورت اپنی پہ آ جاتی ہے تو کیا کیا کر سکتی ہے میرا اسلام خودکشی کی اجازت نہیں دیتا میرا اسلام خود کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا میرا اسلام جینے کی اجازت دیتا یارے مرنا تو ہمیں ہر صورت میں ہے ہر صورت میں ہم مریں گے جو چیز آئے وہ واپس بھی جائے گی لیکن تم نے بہت جلدی کر دی آئیشہ اور تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے مجھے سننے آئیشہ کے لیے آواز اٹھائیں اگر وہ عارف نام کا کتہ آپ کو مل جائے دوڑا دوڑا کر ماریں سماجی بہشکار کریں اس کا سماج سے نکال کر باہر پھیکیں اور مقدمہ چلائیں میری آئیشہ کے قتل کا اس کے اوپر کیونکہ میں نہیں چاہتی اور آئیشہ اس طرح کا قدم اٹھائیں اپنی ہستی مسکراتی زندگی کو اس طرح قربان کر دیں ایک ناقدرے کے اوپر بس میں یہی کہوں گی کہ آپ پلیس اب یونائٹیڈ ہو جائیے اسلام کی تعلیمات کو سمجھئے اسلام جہز کو لانت کہتا ہے اسلام جہز پہ لانت بھیجتا ہے کہیں نہیں لکھاوا کہ عورتوں کے جہز سے اپنا گھر برو ان کی زندگی انہی کے پیسے سے چلواؤ اپنی زندگی انہی کے پیسے سے چلواؤ اپنے بچے ان کے پیسوں سے پالو لانت ہوتی ہے زندگی جو جہز پہ چلتی ہے مرد مانتی ہی نہیں جو عورت کی کمائی پہ چلتا ہے وہ مرد نہیں ہوتا وہ مرد نہیں ہوتا ارے ایک روپے کما کے لاؤ بھوگے بھی سوگے تو عورت بہت خوش ہو کر سوئے گی کہ آج میرا خاوند کما کر نہیں لیا لیکن میں خوش ہوں کہ حرام گھر نہیں لیا میرے ماں باپ کی کمائی نہیں لیا بس میں یہی کہوں گی کہ صدر جائیے پلیس صدر جائیے ایک ہو جائیے غیر پروں سے اڑ سکتے ہو ہد سے ہد دیواروں تک غیر پروں سے اڑ سکتے ہو ہد سے ہد دیواروں تک امبر تک تو وہ جائیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے شکریہ